موسیقی جنابی علی وحمد عفضال صاحب فرمائیے باپ جی علی کے سب سے پہلے تو میں جو کل نیز کا واقعہ ہوئے اسے کنڈم کرتا ہوں بڑا افسوس ہوئے باقی رہی انسانیہ کو کی بات تو آج کل کے دور میں تو عوام جب اپنا حق سمجھ کر اپنے سر براث سے یہ پوچھے کہ جناب ماہ آپ آپ نے رقم کیسے چوری کی تو وہ اس بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے خاندان کی کہانی سنا کر ڈرانے لگ پڑتے ہیں لوگ بڑے میاں صاحب سے بڑے عاجز آئیں ہیں لوگ بہتہ 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 ہے اب تو وہ باری بات ہو گئی ہے کہ ان کو شرم انداء ہو کر خود ہی چلے جانا چاہیے نہیں شرم کا اگر کچھ انصر ہوتا تو آج سے بہت پہلے چلے گیا ہوتا ہے وہ رق شاید ہے ہی نہیں جس سے جو شرم پیدا کرتی ہے وہ چیز ہی نہیں آپ دیکھیں نا خون بہے کچھ ہو وہ احساس بس بہیسیت سربراہ مملکت انسان سے پوچھا جائے گا حقوق الانسان کے بارے میں انسانی حقوق کے بارے میں سوال ہوگا خدا سے آپ دیکھیں اگر میں پھر کہہ رسول اللہ کی صیرت کو بغور مطالعہ کرنا پڑے گا مولا علی ارمان الفضاء کی صیرت کو بغور مطالعہ کرنا پڑے گا آپ دیکھیں کہ آپ کی حکمرانی کے ایام کیسے تھے آپ کس طرح سے پیٹ پہ جوہ لات کے کس طرح سے غربہ مساکین فقیروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے کہ کہیں میری حکومت میں میری ریایہ میں کوئی شخص بھوکا نہ سو جائے اور ہم نے جو ابھی ریفرنس دیا کہ چودہ سال پہلے جاندروں کے حقوق کی بات کر رہے تھے انسانی حقوق کی تو باسمارے ہیں وہ تو بنیادی چیزیں ہیں جو پودوں کے حقوق وضع کر رہا تھا اس وقت جاندروں کے حقوق کی بات کر رہا تھا امام حسن علیہ السلام نے کتنے ہی حج کی اگر اٹھنی پر اس پر درہ نہیں مارا جاندروں کے حقوق ہیں سمجھے نا آپ دیکھیں نا کہ ان شخصیات کا مطالعہ تاثب کی اینک اتار کے کرنا پڑے گا جب آپ تاثب کی اینک اتار دیں گے اور ان شخصیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اصل انسانی اختار ہوتی کیا ہے اس کے بغیر تو بھی سمجھ نہیں آئے گا پھر آپ کتنا ہی موڈرن ورلڈ کا نعرہ لگائیں آپ کا وحشی چہرہ جو ہے وہ برقرار رہے گا وہ نہیں اترنے والا جو ہم جس ڈبل سٹینڈرٹ پر بات کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں آج جمعہ بھی ہے جمعہ المبارک بھی ہے اور اس کا بھی بہت دخل ہے ان تمام چیزوں کے اندر اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ جمعہ کی نماز کا فلسفہ لوگوں کی اجتماعیت کا فلسفہ دین نے اتنا اہم کیوں ہے کیوں حکم دیا کہ جب جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو اور تمہیں بلائے جائیں ازان دی جائیں تو دوڑے چلے جاؤ اور اپنے کاروبار کو روک دو اور فورا جو ہے وہ جمعہ کی طرف بڑھو بلکل اور بڑی اس کے اندر فضیلت وارد ہوئی اور مضمت بھی کی گئی جو لوگ نہیں جاتے تو ایسا کیوں کیا گیا اگر اس کے باطن میں جھاکا جائے اس کو ذرا دیکھا جائے تو نظر آتا ہے انسانی حقوق نظر آتا ہے ایک آدمی مستقل آنے والا نمازی ہے اجتماعیت ہے کوئی آدمی غریب ہو گیا کسی کی نوکری نہیں ہے کسی کے ساتھ مسائل ہیں دس قسم کے انسانی مسئلے جب لوگ جمع ہوں گے تمام مسلمین تمام آمنی جمع ہوں گے تو ایک دوسرے سے احوال پرسی کریں گے اور بڑی سوشل گیذرنگ بھی ہو جائے گی اس کے بعد عبادت کے بعد لوگوں کو بیسیکلی جمع کرنا ہے خدا کے نام پہ اس کے بعد آپ اپنے مسئلے مسائل دیکھ لیں اگر کئی بہت سارے لوگ آئے ہیں جن کے اپنے بزنس ہیں وہ اپنے لئے ورگر ڈھونڈ رہے ہیں ایک آدمی آیا اس نے خدا کی گھر میں اعلان کر رہا کہ جی یہ اس کی کالیفیکیشن ہے یہ کام جانتا ہے اور جوب ڈھونڈ رہا ہے وہی مسئلہ لو جائے گا وہ بات اور ہے کہ جمعہ کی نماز بھی ہو رہی ہے اور ٹرسٹی کسی کو اٹھنے ہی نہ دیں وہ ایک معاملہ لگا ہے مگر جو اصل فلسفہ ہے لوگوں کے جمعہ ہونے کا اور باقی مدد کرنے کا لوگوں کے مجبوریوں کو تلف کرنے کا تو وہ بہترین ہیں انسانی حقوق کا آغاز اجتماعیت سے بھی ہو جاتا ہے آپ دیکھیں اسلام کے بنیادی اصولوں میں عبادت قرار دے دی گئی تم جمعہ ہو اہوال جو نہیں آئے لوگ پوچھیں گے آج نہیں آیا لوگ اس کے گھر جائیں گے ہوتا چلے گا کیوں نہیں آیا اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ جناب علی صاحب جناب محمد یعقوب صاحب کو شامدید بہت شکریہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شکریہ بات یہ ہے کہ آپ نے آپ کو کچھ بنا ہو آپ نے اندر دیکھو آپ نے اللہ اور آپ نے رسول کو کلمہ پرنے سے کام نہیں جلے گا کلمہ سب لینے سے کام جلے گا کلمہ جو آدمی سمجھتا ہی نہیں ہے وہ عمل نہیں کر سکتا بلکل اللہ کی خدمت اور نبی کو من ہو اس طرح نبی گھر میں آتا ہے جس طرح موت گھر میں آتی ہے میرے پیارے بھائی اور پیاری بیٹی اپنے آپ کو ایسا ایک انسان بڑھاؤ محبت کرو ہے اللہ سے لیکن جاننے کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی جس کا نتیجہ ہے ہم لوگوں کو اللہ تعالی نے بتایا کہ نبی سے پیار کرو اگر میرے سے پیار کرنا ہے نبی کی صورت سب کی لوگوں نے بنا لی لیکن نبی کی صیرت کسی نے نہیں بنائی صیرت سے کام چلے گا اور مسلمان کے اندر اپنے نبی کی صیرت چاہیے آدمی جب چلتا ہے جیسے حضرت علیہ السلام چلتے تھے تو لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ نبی چل رہے ہیں بات یہ ہے کہ نبی کی عرقتیں حضرت علیہ السلام کے اندر تھی ہمارے اندر اللہ تعالی اللہ تعالی کے نبی کی کیا چیز نہیں ہے جو نظر نہیں آنی چاہیے میں افسوس کرتا ہوں گا جہاں سے مول اللہ کے اوپر کہ جو سب زندگی کتابیں پڑھتے رہے ہیں اور کلمہ کا میننگ نہیں سمجھے کلمہ دگری آف گارڈ ہے جو بھی اللہ تعالی سے پیار کرے اپنی ڈگری کو اصل کرے یہ دنیا سکول کا ہے جس طرح سکول میں بچا ڈگری لیتا ہے اس طرح دنیا میں بھی اپنے راپ سے پیار کرو اور اپنی ڈگری آئے اصل کرو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے لسانوں اپنے مقام کو پچانو جس طرح فرشو کا مقام ہے اس طرح تم بھی اپنا مقام بناو ہم لوگوں نے مقام بنانے کی کوشش نہیں کی نبی کی نکل کرنے کی کوشش کی ہے اصل کرنے کی کوشش نہیں کی میں دعا کرتا ہوں کہ مسلمان کو آکھل آ دے کہ مارا نبی ہر وقت دنیا ہے اس کو ڈڑنے سے نبی گھر میں آتا ہے جس طرح موت گھر میں آتی ہے اس کو ہی پتا ہوتا ہے جس کو موت آتی ہے اسی طرح نبی پتا ہوتا ہے جس کے پاس آتا ہے نبی زندگی ہے اور شطان موت ہے جس کے گھر میں شطان آجاتا ہے اس کی زندگی میں بھی موت ہے اور جس کے گھر میں نبی آجاتا ہے اس کے گھر میں موت کے بعد بھی زندگی ہے اسی قضاء میں جاہدے جاتا ہوں شجاجوں کا شکریہ اور آپ سب کو اطبقیرہ سلام پیش کرتا ہوں اللہ حضرت ایک اور کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو علی موسی بھائی میری بہن کو بھی اسلام علیکم محمد علی لندن سیورا صاحب محمد علی صاحب فرمائیے میرے بھائی الحمدلہ آپ کا ٹاپک ماشاللہ بہت اچھا ہے لیکن پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ کیا آج دنیا نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پڑھ لیا ہے سمجھ لیا ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اس طرف گام جام ہو جائیں گے لیکن عجب ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ سب کھوکھلے دعوے ہیں یوناٹی نیشن ہو ہمارے پرائم نیسٹر ہو نواشری صاحب ہو ہمارے نیبر بھارت میں مودی صاحب ہو یہ دنیا میں اس وقت کوئی بھی انسانی حقوق جو حقوق جو انسانیت کے ہیں وہ پورے نہیں کر رہا بھئی آپ ڈیلی بیس پر دیکھ لیں کہ دنیا سے ایک انسان بیسک چیز بیسک کیا چیز ہے پانی جو مفت میں ہے ہر چیز مفت میں ہے یہاں پہ پانی اور روٹی سے کتنے بچے دنیا سے ڈیلی بیس پر جا رہے ہیں جب ہمارے پرائم نیسٹر صاحب آئے تھے مودی صاحب آئے تھے کیا باتیں کیے تھے ہم آئیں گے آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے ہم آپ کو بجلی دیں گے پانی دیں گے سکول دیں گے کھانا دیں گے لیکن یہ ساری کے ساری چیزیں نواز شریف صاحب کی ٹیبل پر ضرور ملیں گے آپ کو رائے وینڈ میں جو محالہ اس میں ضرور ملیں گی بجلی بھی ملے گی کھانا بھی ملے گا ایسی بھی ملے گا ہر چیز ملے گی لیکن جن سے وعدہ کیا تھا جن کے حقوق کے لیے انسانی حقوق کے انسانی وہ بچارے ذاتہ دربار کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا ریلوے سٹیشن کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں مودی صاحب کو دیکھ لیں فٹ بہت بھرے ہوئے ہیں ہمارے مندروں کے بعد بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ یہ دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ انسانی ہیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں میں نے علی بھائی باشے مسجد سے باہر نکلا تو میں نے ادھر جانا تھا منارے پاکستان کی طرف اس روڈ کراس کرنے میں میں آدھا گھنٹا وہاں پر کھڑا رہا اپنے حقوق کے لیے کہ کوئی آدمی بھی زیبرا کا آس کے اوپر گاڑی کھڑی کرے تو محمد علی کا حقوق حق ہے کہ وہ یادگار پاکستان جانا چاہتا ہے لیکن کسی نے نہیں جانے دیا اسی طرح جب ہم مسجدوں میں ادھر سے نکلتے ہیں فٹ پات پہ ایک میری بہن کا پورا پورا حق ہے حقوق انسانی حقوق ہے کہ بھی اس کے لیے فٹ پات کو چھوڑ دو کہ اس نے بگی میں بچے کو لے کے گزرنا وہاں سے لیکن ہم جمعہ کی نماز پارٹ کے باہر نکلتے ہیں بلوک کی ہوتے ہیں ہم نے فٹ پاتوں کو میری دادی جان تھے میری دادی جان نے جو ہمارے گھر کی جو کام کاج کرتی تھی وہ جو جس کو ہم جمع دار نہیں بولتے ہیں اس کے برطن علیہر کی ہوئے تھے اس کے برطن علیہر کی ہوئے تھے تو یہ چیزیں جو ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں خواجہ تھا ہے وہ جارے مر گئے ہیں کہ ہم حقوق دو ان کو دیلی بیس پر مرڈر کیا جا رہا ہے یہاں تک آپ نے جانوروں کی بھی بات کی میں علی بھائی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا ریسٹرنٹ کے باہر تو گدہ گاڑی کے اوپر اس نے ایک آدمی نے اس کے پر لوڈ ڈالا ہوا تھا اس بچارے گدے کے چاروں پاؤں اوپر چلے گئے اتنا زیادہ بوجھ تھا اس کے پیچھے جونار پڑھا ہوا تھا لیکن لوگ وہاں پہ حس رہے تھے یقین جانئے بجائے اس کے کہ افسوس کرتے ہیں مذہر گصہ آیا کیونکہ میں نے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا ہوا تھا تو مجھے بہت گصہ آیا اور اس جانور پہ رحم آیا کہ یہ کیا انسان ہے کہ اس کی گدے بچارے کے چاروں پاؤں اوپر ہیں اگر اس وقت آج آپ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہلِ بیعت میں سے وہاں پہ ہوتا یہ حالت دے کھلا تھا جانور کی تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ کھل کھلا تھے ہستے نہیں وہ ان لوگوں کو شرم دلاتے کہ تم قرآن پڑھتے ہو سامنے مسجد بھی تھی مسجد سے بھی آپ پڑھ کے باہر بیٹھے تھے وہ بھی ہست رہے تھے یعنی کہ علی بھائی یہ ستیاں ناسوے پہلے تو میں افسوس کر لوں کہ یہ کل فرانس میں ہوئے ہم اس کو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس کو ہم کنڈنٹ کرتے ہیں جو بھی انسانی درد رکھتے ہیں دلوں میں تو علی بھائی یہ ابھی ہم آپ نے جنیٹی نیشن کے پاس چلے جائیں ہیومن رائٹس والے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کے پاس رپورٹ نہیں ہے میں بانکی مون سام سے پوئیتا ہوں کہ ڈیڈی بیس پہ آپ کے اوپر رپورٹ آ رہی ہے لیکن آپ فوراں سائن کرتے ہیں نیٹو کو حکم دے دیتے ہیں کہ بھرو اپنے جہازوں میں شام کی طرف چلے جاؤ اراکی طرف چلے جاؤ اخوانستان میں چلے جاؤ فلانا جگہ چلے جاؤ بھئی اللہ کے بندوں وہ جو اس کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کو مارنے کے لیے آپ سو انسینٹ آدمی کو مارتے ہو بھئی کیمپ لگے ہوئے ہیں نا شام میں اخوانستان سے ریفیوجی آئے بیٹھو ہیں پاکستان میں بیٹھو ہیں سارے بیٹھو ہیں دیکھ لو ان کے کیمپوں میں جا کے دیکھ لو تعلیم ان کے پاس نہیں ہے روٹی ان کے پاس نہیں ہے بیسک کیزیں جو انسانی ہیں تو یہ دعوے دار جو ہیں یونیٹی نیشن ہو چاہے امریکہ ہو چاہے ہمارے پرائنمیس ہو چاہے مودی صاحب ہو یہ 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 تب تک ایک بات یاد رکھ لیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مودی صاحب کو جب آتے ہیں ان کو آپ نبی پا سلام کی تعلیمات دیں یونیٹی نیشن میں آپ نبی پا سلام کی تعلیمات دیں یہ جو ہم کبھی کبھی کوٹ کر دیتے ہیں ابھی میرے نقوی بھائی صاحب کوٹ کر رہے تھے کہ مولا کائنات نے جی وہ ایک کوٹ کر رہے تھے آئے انہوں نے گرد رکھ لیکن میں یہ جو جو روایت اس طرح کی ملتی ہیں یہ یہ اچھی نہیں روایت ہم کیونکہ مولا کائنات کا نام ہوتا ہے آپ نبی پا سلام کی طرح منصوب کی جاتی ہے تو لوگ خاموش رہا جاتے ہیں رحمت اللہ العالمین مولا کائنات یہ عمل نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی نے صرف اتنا ہی کہا ہے اور مولا کائنات اور انہوں نے گرد رہا دی تو یہ تو ایک بات کی بات ہے کہ یہ اس کے اوپر ہم کو علمہ دین کو سوچنے جائے کہ اس طرح کی جو کوٹ کرتے ہیں چیزیں کوٹ کرتے ہیں یہ ایکچلی ہم فخر کے لیے تو کوٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کا کانسکرشی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ بلکل ہومینیٹی کے بلکل خلاف ہے مولا کائنات ایسا عمل نہیں کر سکتے اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی ضرور ہوتی ہے لیکن بہت ساری سی چیزیں آ گئی ہیں دین کے اندر تو اینیوے تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ نے انسانی حقوق اس کو آگے چلانا نہ ہے تو پھر یہ ہے جس طرح نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک سال میں یہ یہ چیزیں کر دوں گا لیکن انہوں نے نہیں کی لیکن انہوں کی پکڑ نہیں ہیں لاؤ نہیں ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب نے سرعام کہہ دیا لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے شریف کہ محمد علی بھائی اور کولر بھی ہیں اسمبلی میں علی بھائی لاو نہیں بنایں گے لاس بار ختم کرتا ہو اسمبلی میں لاو ہوگا کہ جو آدمی وعدے کر کے عوام چاہتا ہے وہ پورے نہیں کرتا تو اس کی سزا یہ ہوگی جس دن ہی ان کو وعدے کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ ہماری سزا ہے ہم عوام کو بے ایک بناتے ہیں تب شاید انسانی حقوق جو نا پورے ہونے شروع جائیں بہت شریف نیشن والے بھی جو نا اپنا بیٹھ ہوئے ہیں تو اللہ کرے کہ ہمیں آپ نبی پاست اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اہلِ بات کی صحیح تعلیمات جو ہے نا اس کی روشنی میں اگر ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ انسانیت آگے چلے گی نہیں تو یہ جو کچھ آج دنیا میں ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ نے قرآن چھوڑا رسول چھوڑا اور اہلِ بات کو چھوڑ دیا اس کے علاوہ اے دنیا کی انسانوں آپ کے پاس ایک ہی چارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ مارو ٹکریں میں پہلے بھی کہتا ہوں بہت شکریہ محمدلی بھائی تینکی بھائی مہت چلی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے گا جزا کو ملاقہ ہے اور یہ ساری بات کی بات ہو رہی ہے ساری تو آپ کشمیر میں دیکھیں کیا کم ہو رہا ہے وہ فوٹیج بھی ہم نہیں چلا سکتے جس طرح سے انہوں نے بربریت کی اس طرح عورتوں بچوں کو مارا ہے اس طرح مارا ہے کہ آپ اتنا قابل بیان ہیں کالروں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مالیکم صلی اللہ موسی بھائی ایک منٹ دیں گے مجھے جی فرمائیے میں محمدلی بھائی سے یہ گزارش کروں گا کہ محمدل بھائی آپ نے آل محمد پہ مانا ضرور ہے اس میں کوئی شکنیاں میں کشی ہوتی ہے لیکن آل محمد پہ ماننے کے لیے ایک وہ روح بھی چاہیے جس روح کے اندر آل محمد بچتے ہیں جس لیول پہ وہ بچتے ہیں جس لیول کا سٹیٹس ہے میں نے مولا کہنات کی جو مثال دی تھی وہ آپ کے ایمان کی پخصگی کی بات کی تھی کہ آپ کا کیا ایمان اتنے اس قابل ہے کہ پاک رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ایمان رکھتے ہو کہ آپ ان کا کلمہ پڑھ کے اور پھر یہ قتل و گارت کرتے ہو اس کی بات کی تھی کہ مولا کہنات کے ایمان کی پخصگی دیکھو کہ دوسرے ویٹنس مانگتے ہیں انہوں نے ویٹنس کی بات کی انہوں نے کہا ہمیں آپ پہ یقین ہے کہ آپ سچے ہیں پاک رسول کی سچائی کی انہوں نے مثال پیدا کی جہاں تک مولا کہنات کی بات کرتے ہو وہ یاد رکھو کہ جب وہ عدیہ عورت تھی تو اس کے گھر میں جا کہ اس کو کھانا کھلاتے تھے لیکن اپنا نام تک نہیں انہوں نے بتایا ان کی یہ حال تھی کہ وہ صبح شام بسارہ دے گے مال جو آتا تھا اللہ کی راہ میں تو کلمہ پہ دو اگر نفل پڑھتے تھے شکرانے کے پڑھتے تھے صرف بات اتنی ہے میرے بھائی کہ بات کو اپنے مقصد میں ٹویسٹ کرنے کی بجائے بات کو سمجھ نہیں کی محمد علی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نقمی صاحب کیونکہ کیونکہ ٹائم بھی آگے نہیں ہے نا کہ ان کو موقع نہیں مل پائے گا رسول پہ ایمان کتنا ہے آپ کا آپ کا یقین کتنا ہے ٹھیک ہے آپ کا موقع آگیا نقمی صاحب موقع آگیا اصل میں بات یہ ہے کہ پر پرگراب کا ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے نا آپ بات کریں گے تو ان کو پھر اس کا موقع ملے گا نہیں تو بہتر ہے کہ اس کو کسی اور دن ڈسکس کر لیں گے نہیں میں نے صرف اتنی باتی کرنی تھی کہ صرف آل محمد کو اس لیول پہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں جس لیول پہ آل محمد کا مقام ہے ٹھیک ہے نقمی صاحب اس پہ کوشش کیا کریں اور یہی چیزہ آج آپ کو بتا تھی تھی کہ آل رسول پاک ایمان لانا ہے تو اس طریقے سلاح جیسے مولا کائنات لے کے آئے تھے ٹھیک ہے نقمی صاحب بے شک کتل و گارت کرو گے تو پھر کتل و گارت سے کلمہ کوئی کام نہیں آئے گا اور پاک اللہ کا رسول کا بھی راضی نہیں ہوگا بلکل صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے نقمی صاحب بلکل 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 بات کر رہے تھے کشمیر کی کیونکہ اب ٹائم بلکل ختم ہو رہا ہے اور جہاں پر فرانس کا معاملہ ہے ہم اس سے پہلے ہمارے بلکل پڑوس میں کشمیر کا معاملہ ہے اور ہندوستان کی فوج نے بھی یزیدی تاریخ رقم کی ہے اور وہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ تصویر دکھانے کی یعنی وہ تصویر اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آنیئر کی جائیں وہ جس طرح سے پورے جسم میں لوگوں کے کیمیکل آئیسٹ وہ چھرے پڑے میں ہیں اور گونیاں ماری گئی ہیں اس سے کچھ لوگوں کے نابینہ ہونے کی اندھے ہونے کی بھی اطلاعات ہے کہ وہ کیمیکل جو گیا ہے اس سے اندھے ہو گئے لوگ پرمنٹلی اندھے ہو جائیں گے اور جس طرح سے عورتوں اور بچوں کو بوڑے لوگوں کو مارا جا رہا ہے میں نے ایک تصویر دیکھی شیئر بھی کیوئی ہے میں اس کو مطلب یہ سمجھ لیں کہ عجیب ہے وہ ایک بہت بوڑا انسان ہے وہ اس کو جب وہ بیٹ چارجنگ کر رہا ہے ایک ڈڈا مار رہا ہے تو وہ ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے اسکول کے بچے نہیں ہوتے کہ اس پر مال لو مگر وہ اس کو ڈڈوں سے پیٹ رہے ہیں اس طرح سے عورتوں کو چادریں گھسیٹ کے ان کو مارا جا رہا ہے نام نحاد علمبردار جو ہیمن رائٹس کے ہیں بلکل وہ اس وقت آکے ہیں نہیں ہے وہ جو پاکستان میں جو ذرا سی بات پر وہ اچھلتے ہیں اب اس وقت ہندوستان کو نہیں کہہ رہا ہے ہندوستان کی وہ کشمیر کمیٹی کے سرورہ سراب جو وہ جو ہیں چونکہ وہ دیو بند کے پڑھے ہیں تو ان کو انڈیا جانا ہوتا ہے تو فضل الرحمان صاحب بھی ان کے موں سے دو جملے نہیں نکل رہے دیکھیں وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو کھلا تضاد ہے نا دیکھیں بلکل دیکھیں یہ تو کھلا کھلا کر رہے ہیں لوگ کیسے ہیں جو ان کو پیر مان رہے ہیں لوگ کون ہیں جو ان کو ووٹ دے دیتے ہیں کیا وہ بے وقوف ہیں وہ ظلمیں برابر کے شریک ہیں فیرون نے خدای کا دعویٰ کیا تو فیرون کو سجدہ کرنے والوں نے اس کو خدا بنایا اگر سب مل کے پکڑ کے مارتے تو پھر کیا وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ خدا ہے اس کو جو لوگ سجدے کر رہے تھے مسئلہ یہ ہے جو ووٹ دے دیتے ہیں اور مولانا کو وہ کہتے ہیں کہ جاہب ہمارے مولانا ہے اس خائن کو اگر اس سے دو دو ہاتھ کرتے تو اس کی سمجھ میں آتی ہے مسئلہ یہ ہے خالی جو پیچھے جو لوگ بیٹھ کے ان کو بناتے ہیں وہ بھی ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں بلکہ وہ زیادہ گناہ گار ہیں اگر وہ مخالفت کرنے ہیں تاغون شکر نہیں کریں تو تاغون کیسے پھولے گا وہ اس میں ہوا بڑتے ہیں مزید اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کروں گا انشاءاللہ اور اس کے اوپر اس کا پورا جائزہ لیا جائے گا کشمیر سے بھی لوگ لیا جائیں گے انٹرنیشنل فورم سے بھی لیں گے مقامی مقامی بڑھگام سری نگر سے بھی لیں گے لوگوں کو اس کے باقید ہمیں ایک پورا پروگرام کریں گے تصویریں ہم نہیں دکھا پائیں گے کہ اس میں سب خون ہی خون ہے اب ہمارے ٹائم پروگرام کا جو ہے وہ ختم ہو گیا اور دعا کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کریں گے کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب فرزند زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپردگار ازنِ ظہور دے گا اور دنیا کو وہ اس عدل انصاف سے اس طرح سے بھر دیں گے جس طرح وہ اس وقت ظلم جور سے بھری ہوئی ہے اور ناظرین اپنی جگہ پر رہ کر جو بھی کردار آپ بھلائی کا ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور ادا کرنے کی کوشش کیجئے جو حقوق آپ پہ اور جو فرائز ہیں آپ کے اوپر ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور پھر یہ یقیناً ایک آواز اٹھے گی جسے کہتے ہیں ایک روایت پڑے گی تو عالمی سطح پر بھی اس میں تبدیلیاں آنے کا جو ہے امکان ہے اگر ہم خود کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے خود کا اتصاب نہیں شروع کریں گے انفرادی طور پر اتصاب شروع نہیں کریں گے تو پھر یہ بات جو ہے وہ اتماعی جگہ پر پہنچنا اتماعی طور پر پہنچنا ناممکن ہے کوشش کی ہم نے ایک میسج جو ہے وہ اپنے عوام تک پہنچا سکیں اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں اور جو باقی اور بھی جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا جن کی کانوں تک ہماری آواز پہنچتی ہے ان تک اپنا میسج جو ہے وہ ہم پہنچا سکیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی ناظرین اب ہمیں اجازت دیجئے ہماری پروگرام کا وقت جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ کل ای ڈینر پر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی ہم منتظر رہیں گے آپ کو وہاں پر ملنے کے لیے اور آپ کے تمام جو پریزنٹرز ہوں گے وہاں پر پائے جائیں گے جو قابل قدر ہستیاں مولانا اور علامہ صاحب جو صاحبان جو ہیں وہ بھی وہاں پر ہوں گی اور آپ کی شرکت کے لیے ہم بہت لوگ پوروٹ کر رہے ہیں اس ای ڈینر کو آپ لوگوں نے ہی کامیاں بنانا ہے کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور ٹی وی پر انشاءاللہ آپ سے یعنی کہ صبح اہدایت میں آپ سے ملاقات انشاءاللہ منڈے کے دن ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھئے اجازت دیجئے السلام علیکم